السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کو مجازی خدا کہنا ہے کسی کو حقیقی خدا کہنا یہ جائز نہیں حقیقی خدا اللہ کے سوا کوئی ہے نہ مجازی خدا اللہ کے سوا کوئی تو اس طرazz مجازی خدا کہنا یہ صحیح نہیں ہے کسی یہ مجازی خدا تو اس طرح شہر کو مجازی خدا کی جو جو اسطلاح چل پڑی ہے اور لوگ استعمال کرتے ہیں تھے غلط یہ غلط ہے کوئی سمجھ شہر کا بہت حق ہے لیکن وہ خدا نہیں ہوتا ہے خدا کا درجہ اس کو حاصل نہیں ہوتا سہر کے بہت حقوق ہیں جیسے کہ اللہ کی بیو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ لو کنتو آمرا لو کنتو آمرا آمراً آہداً ایسجدہ لغیر اللہ لأمرت المرأتا انتسجدہ لزوجہا کہ اللہ کی بیوز نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا حکم دیتا کہ کسی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن یہ اتنا درجہ ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ مجازی خدا ہے مجازی خدا کہنا یہ صحیح نہیں ہے خدا صرف ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے وہی خدا ہے اس کے علاقے کو خدا کا درجہ حاصل نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہو سکتا یہ روایت صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر پندرہ میں یہ روایت ہے رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ 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 کی حدیث ہے جو ہے عبداللہ بن نبی عفر رضی اللہ تعالی انہوں اس کے روایے اور دیگر صحابہ سے بھی الفاظ مروی ہیں بہرحال جو ہے کسی کو مجازی خدا کہنا یہ صحیح نہیں ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جو ہے خدا صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین وصل اللہ لنبی محمد وعلہ آلہ وصحبہ یوں سے